ملٹی لیڈر سٹائل اس میں ہم لیڈر لائن کے سٹائل جو ہے اس پہ ڈسکس کریں گے اور اس کو کو کیسے مینج کرنا ہے اس پہ ڈیٹیل سے ڈسکیشن ہوگی تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے کوئی ابجیکٹ ڈرہ کر لیں یہ فرض کریں آپ نے یہاں آرٹھون کر لیں لائن سپیس پہ کر لیے کوئی ابجیکٹ ڈرہ کر لیں یہ بہت سرکل کوئی اور ڈرہ کر لیں ریکٹنگل ڈرہ کر لیں تو اس طریقے سے ہم اس پہ ابجیکٹ ڈرہ کر لیے اب چلتے ہیں ہم پہ یہ main menu ہے menu bar پہ جائیں annotate میں جائیں تو annotate کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کو multiliter نظر آئے گی یہ دیکھیں جہاں پہ leaders ہیں جہاں پہ multiliter ڈرہ کریٹ سے multiliter object کلک کریں سپیس پہی leader arrowhead location ٹھیک ہے کہاں آپ نے leader لگانی ہے location کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں جہاں سے آپ کوئی لوگ جہاں بھی لیکھ لیں جی اس کے بعد اور ڈرہ کر لیں اس طرح کو رکھنا ہے اس طرح کو رکھنا ہے جو heading آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کو نیچے کر لیں تھوڑا سا موو کر کے دیکھیں اب اس کو دوبارہ جائیں جہاں پہ annotate میں ہے multiliter یہاں آپ نے ایک لین لگائی ہے لیٹر لائن یہاں پہ دیکھیں کوئی آپ نے لفظ لکھا ہے one لکھیں دیکھیں اس میں آپ نے leader line add کرنی ہے دیکھیں یہاں پہ add کریں add leader line selected multiliter اس کو select کریں specify location of arrowhead ٹھیک ہے اس کو select کریں جو دیکھیں جتنے بھی آپ نے کرنے ہیں اس کو select کرتے جائیں اس کو select کر سکتے ہیں یہاں پہ اس point کو select کر سکتے ہیں OK کریں اس طریقے سے آپ اس میں leader جو ہے add کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اس میں سے remove کرنی ہے تو remove کر سکتے ہیں یہ دیکھیں remove leader line select کس کو آپ نے remove کرنا ہے اس کو select کریں OK کریں ٹھیک ہے دوبارہ اس کو select کریں remove leader select multi leader specify leader to remove ہاں پہلے آپ نے leader line کو پوری select کرنا پھر آپ نے کس کو remove کرنا اس کو آپ انٹر کر دیں گے تو وہ leader line ختم ہو جائے گی تو یہ تو ہے کہ ہم اس کو leader line کیسے draw کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی اس پر discuss کیا تھے لیکن اس سے آگے ہم چلتے ہیں کہ leaders جائے کیسے ہم نے اس پہ modification کرنی ہے تو جو اوپر جائیں گے جہاں یہ بالکل رائٹ پہ ہے arrow ہے اس کو پر لے کے جائیں تو جہاں آجاتا ہے multi multi leader style manager creates and modifies multi leader styles جو ہے اس کو create کرتا ہے اور اس نے modify کرتا ہے اور اس کی command line ہے m leader style m leader style کو command line میں لکھیں گے تو یہ function اس کا شروع ہو جائے گا active ہو جائے گا تو یہاں پہ click کریں جو ہی آپ اس پہ click کریں گے arrow پہ تو یہ multi leader style manager آجائے گا یہاں پہ دیکھیں current multi leader style جو ہے standard ہے جہاں سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں annotative کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی آپ اب آگیا جاتا ہے اس کو یہ standard ہے اس طریقے سے اس نے arrow لگانا جہاں ٹیکسٹ لکھنا ہے اگر آپ اس کو modify کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ click کریں modify تو اس کے بعد جہاں آجاتا ہے leader format اس کا format کہہ رکھے گا straight line رکھ رہی ہے اگر آپ نے supply رکھ رکھ رہی ہے سپلائن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پھر اس کے بعد color ہے color آپ نے by block رکھنا ہے یا by layer رکھنا ہے کوئی بھی آپ color رکھ لیں line type آپ نے جہاں سے change کرنی ہے اچھا پہلے یہ دیکھیں جہاں پہ اس نے change کیا اگر آپ اس کو settle current کریں گے تو جہاں سری جائے گی وہی active ہو جائے گی اب یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو straight line رکھی تھی آپ اس کے supply ڈ ہوگی دوبارہ جائیں دیکھیں leaders یہ اس کو پڑا جاتا ہے main menu annotate اور اس کے اندر جا جاتا ہے leaders یہاں پہ کلک کریں modify modify میں دیکھیں آپ اچھا اس میں ہمارا line weight زیادہ ہے تو اس کو line weight کم کریں default کریں ok کریں close کریں تو یہ دیکھیں آپ زیادہ بہتر خوبصورت نظر آ رہی ہیں تو یہ تو ہے اس کی supply کے ذریعے ہم نے استعمال کیا object ڈرہ کر لیں اسی کو copy کر لیں جو بھی آپ اس میں style رکھنا چاہتے ہیں ہم رکھیں گے آپ اکیلے کا اگر الہدہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو الہدہ کر سکتے ہیں otherwise دوبارہ جائیں annotate annotate میں leaders leaders میں modify اگر آپ نے new رکھنا ہے تو الہدہ سے آپ رکھیں گے new میں لیکن اگر پہلے کو modify کرنا چاہتے ہیں تو modify پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں supply line ہے اور کوئی بھی آپ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کے بغیر بھی وہ text لکھے رہیں گے okay کریں نیچے دیکھیں اگر آپ بالکل نزدیر رکھیں گے تو یہ line بالکل نظر نہیں آئے گی لیکن text جا وہ لکھا رہے گا دوبارہ جائیں modify یہاں پہ little format little format type straight اس کے بعد line type آ جاتی ہے line آپ نے کس طرح کی رکھنی ہے center line رکھنی ہے center line سکتے ہیں okay کریں یہاں بھی دیکھیں تو جو آپ modify ہوگے current ہو جائے گا وہ سارے کسارے دیکھیں اس کے لائن چینج کر سکتے ہیں تو کتنا جو بیارہ آپ options ہیں style آپ کو نظر آئے گا اس کے لائن چینج کر سکتے ہیں اس کے آگے چل جائیں دوبارہ leaders یہاں پہ click کریں line style multi-liter style manager آیا جائے گا جہاں modify کریں جہاں پہ standard ہمارا line tag type جو ہوتی ہے وہ by layer continuous ہوتی ہے اس کے بعد آیا تھی arrows arrows کے جہاں سے آپ change کر سکتے ہیں دیکھیں ہر طرح آپ arrows جہاں پہ use کر سکتے ہیں open رکھنا ہے box رکھنا ہے triangle رکھنا ہے integral کوئی بھی آپ جہاں یہ دیکھیں یہ والا رکھنا ہے یہ رکھ سکتے ہیں open open رکھنا open رکھ سکتے ہیں ڈاؤٹ بنانا ہے ڈاؤٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ والی رکھنا ہے یہ والی اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے سارے change کر دیئے تو یہ اس طریقے سے ہم اس کے arrow کے style جہاں وہ change کر دیں گے دوبارہ جائیں leaders style manager multi-liter style manager modify اب آجاتا ہے کہ اگر ہم جس کو زوم ان کرتے ہیں arrow نظر نہیں آتے تو یہاں سے اس کا size change کریں آپ اس کے ساتھ زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے ویسے لکھنا تو ویسے بھی آپ ایک انچ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں ok کریں close کریں یہ دیکھیں اچھا اس میں یہاں کہ یہ اگر distance نزدیک ہوگا تو پھر اس کیلئے وہ arrow gap ہو جاتا ہے تو اس حساب سے آپ کو یہ یا تو اس کا distance زیادہ کرنا پڑے گا یا پھر object کو دور کرنا پڑے گا یہاں اس کا arrow کا size ہے وہ چھوٹا کریں گے یہ دیکھیں جہاں دونوں پر نظر نہیں آ رہا ہے اس پر نظر آ رہا ہے چونکہ distance زیادہ ہے اس پر نظر آ رہا ہے ان دونوں میں چھوٹے ہیں distance تو اس کو آپ پکڑ کے یہاں اوپر لے کے جائیں گے تو جہاں دیکھیں arrow نظر آ گیا ہے اس کو آپ پکڑ کے لے کے جائیں یہاں سے پکڑیں اوپر لے جائیں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو جو ہی اس کا اگر کوئی نظر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا distance arrow کیلئے اتنا مناسب نہیں ہے تو جا تو آپ arrow کا distance زیادہ کر لیں یا پھر arrow کا size کام کریں تب ہی آپ کو جیسے چیزیں واضح ہوں گی دوبارہ دیکھ لیں leaders multiliter style modify جہاں سے اس کا color change کر کے دیکھیں green کر لیں اچھا یہ ہو جائے گا اس کے بعد آجتا ہے leader break leader break leader break کا style ہے اگر آپ نے leader کو break کرنا ہے کہیں اس جگہ پہ ہے تو اس کا یہ style ہے اس کو بھی دیکھیں گے ہے اکی اکی ایک ہے یہ ایرو بہت بڑے ہیں تو اس کو آ رہے ہیں اس کا size واپس لے دیں کم کر دیں یہاں پہ ہے 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 half inch کر لیں ہے 3x8 ہو گیا close کریں گے تو یہ دیکھیں سارے ہے دوبارہ اس کا style جو اس کو original پہ چلے جائیں سیمبل یہاں پہ یہ closed fill ہے تو اس کو ہے اکی کریں تو جو بھی آپ جہاں پہ apply کریں گے آپ کے سامنے جیس کا preview آ جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا اس میں modify ہو گیا ہے modification آپ نے کیا کیا ہے تو اس طریقے سے ہم multi liter style manager کے ذریعے multi liter کا style ہے اس کا color ہے اس کے arrow ہیں یہ سارے جہاں سے ہم change کر سکتے ہیں اس کے بعد دوبارہ جہاں چلیں leaders یہ annotate کے اندر آتا ہے annotate دوبارہ دیکھیں home پہ یہ menu bar ہے اس میں annotate annotate کے اندر یہ leaders ہے اور جہاں پہ یہ right side پہ multi liter style manager اس پہ click کریں تو آپ کو یہ multi liter style manager موٹی فائی کریں آپ اس میں یہ liter format اگر آپ نے liter format چینج کرنا ہے اس کی type چینج کر سکتے ہیں color کوئی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جہاں سے color چینج کر سکتے ہیں line type چینج کر سکتے ہیں line لیٹر بریک لیٹر بریک لیٹر بریک لیٹر بریک لیٹر بریک اس کا کیا سائز رکھنا ہے اوکی کریں اس کے بعد آجتا ہے لیٹر سٹرکچر لیٹر سٹرکچر میں دیکھیں کیا ہے اس پہ کلک کریں تو constraint اس میں کیا رکھیں لیٹر بریک دو رکھیں دو رکھیں اس میں دیکھیں کہ دو کون سے دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے یہاں سے آپ اس کو چینج کرتے ہیں اس میں دو پوائنٹس ہیں جہاں سے line جاتی ہے پھر اس طرف کو move کر جاتی ہے اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہیں گے تو دیکھیں لیٹر لیٹر سٹائل یہاں پہ اس کا میکس میں لیٹر بریک دو رکھیں اگر آپ اس میں زیادہ کر دیں چار کر دیا فرز کریں اس کو ok کریں close کریں تو اب لیٹر لگا گے دیکھیں یہاں پہ آپ add لیٹر یہاں پہ یہ دیکھیں ایک دو تین اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں ایک دو تین چار اس طریقے سے اس نے کوئی بھی پوائنٹ جا ہے یہ دیکھیں تو یہ وہاں سے ہم اس میں set کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے options پہ اس کو رکھنا ہے کتنے پہنٹ اس میں دو پہنٹ ایک یہ لائن ہے اور ایک یہ لائن دو جگہ اس میں ہمیں چار رکھیں ایک دو تین چار سٹیپ میں تو یہ بھی ہم اس کو کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کتنی دور آپ نے یا کس سٹائل سے آپ نے لگانا ہے تو یہ main menu پہ annotate leaders style manager modify جہاں سے آپ اس میں کم جد زیادہ کر سکتے ہیں آگے آجاتا ہے first segment angle کیا رکھنا ہے جب آپ اس کو fix کر دیں گے تو پھر وہ وہ ہی رکھے گا اور segment کیا رکھیں گے تو اسی style سے وہ اگر ہم دونوں fix کر دیں گے پھر وہ بعد میں اس کو change کرنا مشکل ہو جائے گا تو دوبارہ آپ کو جہاں ہی آنا پڑے گا یہ دیکھیں جے سامنے اگر اس طریقے سے اگر جہاں بھی کوئی text ہوگا تو ہم اس کو اس طرف کر لیتے ہیں یا اس طرف کر لیتے ہیں جو بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے آپ اپنی وہ ہمیں ضرورت کے ساتھ سے اس کو change کر لیتے ہیں اگر اس طرف کو لیکن اگر آپ angle set کر دیں گے پھر وہ اسی angle پہ رہے گا چاہے اس کے اندر کوئی cover door آئے گی وہ ایک دوسرے کو overlap کرے گا کسی text کو overlap کرے گا کسی object کو overlap کرے گا تو اس لیے جہاں اس کو angle رکھنا اتنا مناسب نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کو restriction آپ نے لگا نہیں ہو تو آپ لگا سکتے ہیں کہ صرف کتنے angle پہ اس کو رکھیں اس کے بعد آجتا ہے landing setting یہ landing جو اوپر ہے اس کے setting کیا ہے automatically includes landing یہ خود بخود اس میں landing رکھ لیتا ہے set landing distance landing distance جہاں بھی ہے اگر آپ اس کو change کریں گے zero سے کام ہے آپ اس کو زیادہ کریں وہ دیکھیں landing distance جیسے آپ اس کو زیادہ کریں گے تو وہ کم زیادہ کر دیا اس نے ok کریں یہ دیکھیں سب بھی اس نے اس کو landing distance کو زیادہ کر دیا undo کریں دوبارہ جائیں annotate leaders اس کے لئے کریں multi leader style modify یہاں سے leader structure ہے اس میں جہاں سے distance landing setting ہے کہ آپ نے اس کو automatically اس کو change کر رہا ہے اگر آپ جہاں سے ختم کر دیں گے تو landing وہ ختم کر دے گا یہ دیکھیں direct لگا دے گا تو یہ دونوں options ختم کر دے گا اس کو کر کے دیکھیں یہ دیکھیں اب اس میں وہ بالکل direct لگا رہا ہے landing نہیں لگا رہا ہے دوبارہ دیکھیں leaders modify تو جہاں سے آپ اس کو click کریں یہ check کریں گے تو یہ leader land ساتھ میں جہاں لگی اور یہاں بھی اس پہ جتنا آپ نے اس کو distance دینا ہے یہ والا distance landing distance ہے یہاں سے یہاں تک یہ آپ جتنا رکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے رکھیں پھر آپ scale اس میں رکھ سکتے ہیں scale جو annotative میں آئے گی scale multi leader to layout کے ساتھ سے scale خود بخود کر دے گا اگر آپ نے اس پیسے scale کرنی ہے تو scale ہم نے رکھی رہی ہے تو یہاں سے اس کو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے content 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 میں کیا آجاتا ہے multi leader type کیا ہے m text جہاں پہ m text لکھے گا اگر آپ نے بلاغ بنانا ہے جا کوئی اور چیز کرنی ہے تو کر سکتے ہیں اس کے بعد text options کیا کیا ہے default text text style آپ نے standard رکھا ہے اور text angle جہاں keep ہر gender ہمیشہ ہر gender رکھے گا یہاں سے آپ اس کو use کر سکتے ہیں always جس طرح اسی طرح رہنے دیں یا آپ نے horizontal رکھنا ہے تو آپ اس کو horizontally خوبصورت لگتا ہے اس لئے اس کو horizontal رہنے دیں پھر text color جو ہے بلاغ کے حساب سے رکھنا ہے بائی لیئر کے حساب سے ٹھیک ہے اگر آپ نے لیئر کے حساب سے رکھنا تو لیئر پہ جو ہوگا وہی آئے گا جو لیئر کا کلر ہوگا وہی اس کا کلر ہو جائے گا تو یہ جہاں سے آپ select کر سکتے ہیں پھر text height جو ہے جہاں سے آپ change کر سکتے ہیں جتنی آپ نے height رکھنی ہے جہاں سے اس کو دیکھیں text height change کریں گے پھر آگے آجاتا always left justified اگر آپ نے left justified لگانا ہے تو اسے یا frame لگانا ہے left justify کر کے دیکھیں okay ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں ہم نے size change کر دیا یہ left left کی طرف ہے تو اگر آپ اس کو اور change کرنا چاہتے ہیں دوبارہ دیکھیں modify جہاں پہ آپ نے frame لگانا ہے تو frame لگائیں یہ دیکھیں okay کریں تو سب کے اوپر یہ frame لگا دے گا یہ دیکھیں اگر آپ نے frame کے حساب سے تو frame بھی اس میں بہت خوبصورت لگتا ہے تو بارہ یہ وہاں پہ depend کرتا ہے کہ وہاں already کتنی concession ہے ایک دوسرے میں چیزیں overlap نہ ہو تو اس طریقے سے آپ ٹیسٹ کے اوپر rectangle بنا سکتے ہیں uncircle کر سکتے ہیں آگے آگے modify دوبارہ دیکھیں frame بن جائے گا پھر آجاتا ہے leader connection leader connection کیسے کرنا ہے اس نے horizontal attachment دینی ہے یا vertical attachment دینی ہے ٹھیک پہلے horizontal vertical اگر کریں گے یہ دیکھیں top attachment کیسے center bottom attachment یہ بھی ہم نے center میں landing رکھا ہوا جہاں سے آپ اس کو over line کریں گے ok کر کے دیکھیں اس نے landing کی ختم کر دی دوبارہ جائیں multi لیکچر ٹھیک 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 ویڈیوز سبسکرائب چینل تھانکیو فر واتھین اللہ حافظ ٹھیک